آپ کو بتائیں کہ نون لیگی رہنما تلال چودری نے فیصلہ باد میں زمنی الیکشن میں مریم نواز کو قتل کرنے کی دھمکی دینے والے شخص کی ویڈیو شیئر کر دی ہے تلال چودری کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس کی ذمہ داری عمران خان پر ہے جو خود فیصلہ باد این اے 108 سے امیدوار ہے شکست دیکھ کر اب دھمکیاں دی جا رہی ہیں الیکشن کمیشن اور پولس ایکشن لے ورنہ اپنی قیادت کی حفاظت کے لیے ہر حد تک جا سکتے ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے لیگی رہنما تلال چودری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تلال صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے اس پورے معاملے پر کیا کامنٹ کریں گے عمران خان پر خود امیدوار ہے فیصلہ باد سے اور ان کے نمائندے حرق حبیب اور اس کے بعد اسی کارنر بیٹنگ میں وہاں پر سابق ڈپٹی سپیکر بیٹھے ہوئے تھے یہ ایک دفعہ نہیں اسی طرح کے اور جگہوں پر اس آدمی نے جو کہ یونین کانسل کا چیرمن رہا ہے یہ دھمکیاں دلوائی جا رہی ہیں یہ دے نہیں سکتا ہم اس کو یہ سارے لوگ اس کو جانتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ دھمکیاں دے رہا ہو یہ دلوائی جا رہی ہیں یہ عمران خان اور ٹی ٹی آئی کی اعلی قیادت کی طرف سے یہ جانبوجھ کے یہ کیا جا رہا ہے اور اس کا پرچہ اور اگر کاروائی نہ ہو رہی تو اس کے ذمہ دار فیصلہ باد آر پیو سی پیو اور آئی جی پنجاب ہوں گے یہ کوئی امن و امان یا کوئی خلل پیدا ہوا یا کسی قسم کا تو پنجاب حکومت اس کی ذمہ دار ہوگی پرویز علائی اس کا ذمہ دار ہوگی ٹھیک ہے تلال چودی صاحب بہت شکریہ آپ نے سما کو وقت دیا